چھوٹے دکاندار اور پرچون فروش ہو جائیں تیار ٹیکس کے لیے اب مہانہ سیل کی حسطن نکالی جائے گی سال میں دو بار ایڈوانس انکم ٹیکس ادار نہ کرنے پر دکان سیل کی جائے گی ایڈوی آر کا مہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس سو سے دیس ہزار ہوگا تاجر دو سکین چہر سے بڑھا کر بیالیس چہروں تر بڑھا دی گئی اطلاق سال دو ہزار پچیس سے ہوگا نوٹیفیکیشن جاری پنجاب کا بلدیاتی ایک تیار کرنے کی ڈیٹ لائن قریب آگئی بلدیاتی ایک تاحال تابینہ یا پنجاب اسمدی نے منظور نہیں کیا الیکشن کمیشن کا ڈیٹ لائن میں مزید توسی نہ کرنے کا فیصلہ وزیر خزانہ مجتبہ شدہ کا کہنا ہے لوکل گارمنٹ اکٹ کی تیاری میں ابھی ایک ماہ لگ سکتا ہے خضافی سٹیڈیم کے گرد سیورج سسٹم کے لیے بیس کروڑ جاری محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے گرانٹ دی گئی سپورس کامپلیکس افزازار سنگ پورا اور سپورس کامپلیکس ساؤنشپ کے لیے بھی فنجاری محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا لاہور سمیت پنجاب کی پولس کے لیے چاون ارب کا بجٹ جاری سب سے زیادہ لاہور پولس کو سات ارب ستر کروڑ کے فنجاری دے دیئے کر سی ٹیو لاہور کو ایک ارب دس کروڑ کے فنجاری ملے دیگر کی مد میں استعمال ہوں کے جل بازی میں بنائی گئی عمارت کی ناکش تعمیر ڈی آئی جو آپریشن کا اپنا دفتر مندقل کرنے سے انکار ماہرینی تعمیرات نے عمارت کو خطرے سے بھرپور قرار دے دیا آئی جی پنجاب سمیت دیگر پولس افسران بھی عمارت کا وزٹ کر چکے مونسون کے پانچ میں سپیل کی دھوماندھار اینٹری شہر کے مختلف علاقوں میں بارش نشبی علاقے بھر گئے گوشن راوی میں سب سے زیادہ 47 میلی میٹر بارش مہک میں موسمیات نے مزید بارش کی نبیت سنا دی پچیز جلائی تک مونسون بارشوں کا سپیل جواری رہے گا پچانوی سے زائد فیڈر چھپ کر گئے رجلی کی فراہمی ماتل بوٹس میں سیاسی بنیاد اپر تائنات افسران ریڈال پر آ کر چیئرمین اور کنٹرول اور بوٹس بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا بڑی تبدیلیوں اور اصلاحات لانے کا فیصلہ وزیر تعلیم اور چیئرمنٹ آف پورس امتحان مسامل محمود کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلے تمام بوٹس کو آئی ٹی فرنٹلی بنانے وینڈو آپریشن آن لائن کرنے کی بھی دار اور بورڈ میں مینل طریقہ کار سے داخلہ فارم کی وصولی بن آئندہ سرانہ انتہانات سے امید بار آن لائن داخلہ بھی جوا سکیں گے پرائیوٹ تعلیمی داروں نے فیصلے کو خوش آئین کرا دیا پرانے طریقہ کار سے ہزاروں امید بار انتہان دینے سے رہ جاتے تھے شہر میں گرا فروشی کا جن بے کابل بیشتر مارکٹوں میں روٹی نام دودھ دہی کی قیمتوں میں اضافہ روٹی سولہ نام تیس ٹوپے کا فروب ہونے لگا دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو سات بازار میں دو سو بیس ٹوپے پی کلو میں فروب والٹن روڈ کا وارٹر فیلٹریشن پلانچ اجتہ دراز سے گئے فعال انتظامیہ نے پلانچ کو تعلیم لگا کر بند کر دیا شہری پانی کی حصول کے لیے دودھ دراز علاقوں میں جانے پر مجبور حکامی بالا سے نیا فیلٹریشن پلانچ نس کروانے کا مطالبہ نرسنگ کالونی گھڑی شاہوں کی گلیوں میں سیویچ پانی جمع گندہ پانی گھروں کے باہر جمع ہونا معمول بن چکا شہری گھروں میں بند ہو کر رہ گئے بولے صرف دفاتر یا ضروری کام کی صورت میں گھروں سے باہر نکلتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بارہ کیسز میں جسمانی ریمانز کے خلاف سماع ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو ناوٹس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور پروسیکیوٹر جنرل معاونت کے لیے طرف نو مئی کے مقدمات کی بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے لاہور پولیس کی ٹیم اڈیالا جین پہنچ گئی بشرا بی بی کی نامالو مقدمات کی تفصیل اور دوبارہ نیب ریفرنس کے خلاف سماع ہائی کورٹ اور ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض ختم کر دیا کیس کل سماع کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی جوستس طارق سلیم شیخ نے بشرا بی بی کی درخواست پر بطور اعتراض کیس سماع کی آن لائن ملزمان کے بیان شہادت بحث کلم بند کرنے کی سہولت باپس اب ملزمان اور گواہوں کو ہر صورت میں عدالت پیش ہونا ہوگا ہائی کورٹ سے تمام ازلا کے سیشن ججز کو لیٹر بھیجوا دیا گیا عدالت نے آن لائن سسٹم لگانے سے روک دیا وفاقی ٹیکس محتصب کا بڑا کارنامہ سترار روپے کے ریفنڈ متعلقہ شہدیوں کو واپس دلا دیئے چھے ماہ کے دوران چھہزار شکایات کنندگان کو سترار رب بتیس کروڑ کا ریفنڈ دلایا تھا وفاقی ٹیکس محتصب نے ششماحی ریپورٹ بقائدہ چاہت کر دی پی آئی اے کی نشکاری کا عمل مزید دو ماہ کے لیے موقع بولی دہندگان نے بزنس مارڈل جمع کرانے کے لیے مزید وقت مانگ لیا دہندگان برطانیہ اور جورپ کے لیے فلائٹس پر پابندی بارے وضاحت چاہتے ہیں پی آئی اے خریدنے میں چیپ بزنس ڈود دلچسپی ظاہر کر چکے ٹیلی کے انصاف کی مقصود نشستوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں لاہور سے پانچ خاتم کو مقصود نشستیں دینے کا فیصلہ نام فائنل کر لیے گئے یاسمن راشید، سنم جاوید، آلیا، حمزہ، خدیجہ شاہ اور مریم اسمان کو مقصود نشستیں دینے کا فیصلہ صدرہ سے زرداری کی چھبی جلائی کو سالگیرا پیپلز پارٹی کا 79 سالگیرا کو پریزیڈنٹ ڈے بنانے کا فیصلہ فیصل میر کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا جائے گا منارے پاکستان ڈراؤن میں 25 جولائی کی رات رنگہ رنگ تقریب منقل ہوگی سابق وزریحالہ حمزہ شہباز کو وفاق میں اہم آخدہ دینے کا فیصلہ حمزہ شہباز کا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں دفتر تیار وفاقی وزیر کے برابر آخدہ دیا جائے گا حمزہ شہباز سینئر لگی کارکنوں کی احساس محرومیوں دور کرنے کے لیے کردار اتا کر دی خودرتی آفات زبجہ آؤ کے ارسے ممکن پی جی ایمی اور نیچی تنظیموں کے ذریعے تمام مدعہی کانفرنس وزیر سید خوضہ سلمان وفیقی بطال مہمانے خاصف سے شرکت یو ایس کاؤنس اور جنرل کرسٹن حاکمز نے کہا پاکستان موسمیہ کی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے کوئی ملک تنہا خودرتی آفات کا مقابلہ نہیں کرسکتا کمیشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی نادیا ساکر پی زیرے ستارہ تجلاس ڈائریکٹرز کی مہانہ کارکردگی اور نادرہندہ یونر سے واجبات کی وصولی پر پیشرت کا جائزہ لیا کمیشنر نے کہا تمام فیلڈ ڈائریکٹر ریٹس سو فیصد یونر کی ریجسٹریشن کو یقینی بنائے ڈینگ کی حکمت عملی میں تبدیلی کارگر ثابت اگرزار چار سو دو مقامات سے لاروہ تک آسیسن کمیشنر سی او ہلکی کاروائیاں مزید پیز ڈی سی کے مطابق بارشوں کے سبب ڈینگ کی لاروہ کے نشاندہی یقینی بنائے جا رہی تھے چیمبر کے الیکشن کے لیے جوڑ توڑ دیز سویہ انجوم نے تاجران مزاہد مقصود بٹ نے اگزیکٹیو کمیٹی سے استفادے دیا پیاف نیانجوم نسار ٹروٹ کے عوضہ داران کی پریس کانفرنس نیانجوم نسار نے کہا کہ گرگر کی طرح رنگ بدلنے والے ڈرائنگ روم پولیٹکس کرتے ہیں ایک گروپ نے ایسے انویسٹر کو سر بنا بنایا جس نے کبھی بزنس کمیونٹی سے ووٹ تک نہیں مانگا آئی جو اسمان انڈر کی پریس ملاسمین اور ان کے اہلے کھانا سے ملاقات پیش کردہ دخواستوں پر فوری ریلیف پارے ہکم آچاری ایس آئی غلام شبیر مرگوں کے بیٹے بطاہ جونئر کلاک تھرتی کے لیے اے آئی جو ایٹمن کو کاروائی کا حکم پروجیکٹ ڈیریکٹر ہیپیٹائیڈس کنٹرول دکٹر سوفیہ بلال کی سی پیو آمد ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ون ڈاکٹر سلیمان سلطان رانہ سے ملاقات کی افسران اور اہل کاروں کی ہیپیٹائیڈس کنٹرول ویکسینیشن کا عمل مزید تیز کرنے بارے اتفاق ہوا ایس اسپی انویسٹیگیشن ڈاکٹر آنوش مسوس کی تیرے صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ تبدیلی تفتیش بورڈ میں تمام جویرل ایس پیس کی شکر بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقع سے افسران کو اگرہ کیا جویرل سپریڈنڈنٹ ریلوے محمد حنیر فرقل کی آتصال قرار سران اور اسیسو کارک کی جانب سے مبارکتات کی تیغانہ اور ایتلیٹکس فیڈریشن کی سٹار ایتلیٹ ارشد ندیم کے عزاز میں تقریب نائر صدر میجر جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی کی بطور مہمانے خصوص شرکت پیریس اولیمپکس کے لیے الویدا کیا صدر وجواہت ساہی نے کہا امید ہے ارشد ندیم پاکستان کا نام روشن کریں گے